موسیقی اسلام علیکم جی کسان بائیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے لوسن میں کبلگاہ اور جو سلانہ گھاس ہوتا ہے اس کا خاتمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے لوسن بھی کسان بائیوں کے لیے بہت اہم فصل ہے یہ ایک تو جانوروں کے لیے بطور چارہ استعمال ہوتی ہے دوسرا جی اس سے اچھا خاصا منافع کماک ہے اس کا بیج بہت مہنگا ہوتا ہے تقریبا جب کاشت کا وقت ہوتا ہے بیجائی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جو سلانہ لوسن کا بیج ہے یہ آٹھ سو سے ہزار روپے فی کے جی ہوتا ہے اور جو چھمائیاں لوسن کا بیج ہے وہ اس کی قیمت ساڑھے تین سو سے لے کر چھے سو روپے تک کاشت کے وقت ہوتی ہے تو اس کو جو کسان بائی پکاتے ہیں اس سے خبل گھاس جو اور جو سلانہ گھاس ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اچھی ایوریج مل سکے آپ کا منافع بڑھے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے کسان بائیو لوسن سے گھاس نماز جڑی بوٹیوں کا خاتمہ آسانی سے ہو سکتا ہے گھاس ہو یا خبل گھاس ہو جو اور اس سلانہ گھاس ہو اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو نوکیلے پتوں والی لوسن میں خاتمہ کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ لوسن کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی چوڑے ہوتے ہیں اس لئے لوسن کے اندر چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ مشکل ہے بلکہ نام ممکن ہے گھاس نماز جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لئے آپ کزولوف اپ زیر استعمال کریں بعض کمپنیوں کا نام کزولوف اپ ہوتی ہوتا ہے لیکن بعض کمپنیوں نے کزولوف اپ زیر کا نام اختلف ہے کسی کمپنی کا کام سے نام سے آ رہا ہے اور اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں لیکن اریجنل جو زیر ہوتا ہے وہ کزولوف اپ ہوتا ہے آپ سو ایمل فی ٹینکی اگر چھوٹا گھاس ہے تو آپ ستر سے اسی ایمل فی ٹینکی اگر گھاس چھوڑا سا بڑا ہو چکا ہے تو آپ سو ایمل فی ٹینکی استعمال کر کے نوکیلے پتے والی خبل گھاس اور سالانہ گھاس جو ہوتا ہے لوسن کے اندر اس کا صفایہ کر سکتے ہیں اور اچھا منافع کما سکتے ہیں تینک فروا چنگ